دوستو کوششن نمبر اکتیس بھی لگ بگ یہی ہے فرق کیا ہے اس میں اس میں ایچ جو ہے اس کی ہائٹ دے رکھی ہے اور وہ پانچ سینٹی میٹر کا ہے یہ ایک انکلائنڈ ہے جس کی ہائٹ پانچ سینٹی میٹر کی ہے اور یہاں پہ جو دائی میٹر تھا اس کو انہوں نے 2R دے رکھا ہے دیکھیں لگ بگ بلکل وہی چیز ہے جائٹی بات ہے ریڈیس کتنا ہوگا بیٹا R ہوگا کام بانگے آپ کا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب maximum value of R بتائیے اگر H یہ دیا ہے maximum value of R بتائیے کہ یہ 8 یہاں سے highest point پہ پہنچ جائے successfully maximum point پہ یہاں پہ پہنچ جائے آپ نے کہا سر ہم کو معلوم ہے پورا derivation کیا ہے کہ circular motion میں اگر یہاں پہ lowest point پہ جو velocity ہے وہ under root 5 GL یا یو سکوائر کی بات کرے under root 5 GL L کی جگہ آپ کے پاس کیا ہے ریڈیس آپ کا کام بن جائے گا آپ نے کہا law of conservation of energy لگائی ہے جتی بھی یہاں کی potential energy تھی kinetic energy convert ہو گئی یعنی آپ نے کہا جو MGS تھی کیونکہ initial کوئی velocity نہیں تھی اس لئے پوری پوری potential energy تھی یہاں پہ 0 ہو گیا potential energy ختم ہو گئی اور وہ convert ہو گئی آپ کی kinetic energy میں کام complete H برابر U square کی جگہ 5 G R G سے G cancel کر دیجے 5 بٹے 2 R نکالنا کیا ہے آپ کو R نکالنا ہے R برابر ہو جائے گا 2 بٹے 5 H اور آپ جانتے ہیں H کتہ دیا ہے 5 cm کا size اسی بھی یہ دیا ہوگا تو radius R برابر 2 cm ہوگا یعنی اگر یہ گولہ پورا 2 cm کا radius کا ہوگا تو 5 cm پہ رکھیں گے تو یہاں کی body اگر یہ friction نہیں ہے تو پوری سی یہاں پہنچ کے گر پھولے گی موسیقی 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 موسیقی